ہیلو گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک سائنس فکشن فینٹیسی ایکشن مووی کو جس کا نام ہے اپگریٹ حال ہی میں بولی ووڈ نے بھی اس سے انسپائر ہو کر اٹیک مووی بنائی ہے مووی کی شروعات میں ہم گری کو دیکھتے ہیں جو ایک میکینک ہے اور اسے موڈرن ٹیکنالوجی پسند نہیں ہے یہ اپنے کلائنٹ کے لیے ایک مسل کار پر کام کر رہا ہے اس کے بعد یہاں اس کی وائف آتی ہے اور ان کا گھر پوری طرح سے آٹومیٹڈ ہے جو گری کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد گری اپنی وائف سے کہتا ہے کہ مجھے کلائنٹ کو کار واپس کرنے جانا ہے تم بھی میرے ساتھ چلو اس کے بعد یہ دونوں کلائنٹ کے گھر آ جاتے ہیں اس کی وائف کہتی ہے کہ کیا تمہارا کسٹمر پتھر کے نیچے رہتا ہے اس کے بعد جب یہ نیچے جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ گھر تو بہت اچھا ہے اس کے بعد انہیں اندر ایرن ملتا ہے اس کی وائف پہچان جاتی ہے کہ یہ تو ویسل کمپنی کے اونر ہے جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شروعات کی ہے گری کی وائف اس سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اس کے بعد ایرن انہیں اپنا نیا پروڈکٹ دکھاتا ہے جو ایک کمپیوٹر چپ ہے یہ وہ سب کر سکتی ہے جو انسان کبھی نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے آ جاتے ہیں اور ان کی کار پوری طرح سے اوٹومیٹڈ ہے کچھ دیر بعد گری سمجھ جاتا ہے کہ کار غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر روک نہیں پاتا اور کار گر جاتی ہے کچھ دیر بعد وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور انہیں یہاں سے نکال لیتے ہیں ان کا لیڈر گری کی وائف کو پکڑ کر اس کے سینے میں گولی مار دیتا ہے اور گری کچھ نہیں کر پاتا پھر وہ لیڈر گری کی گردن پر بھی شوٹ کر دیتا ہے اور گری پیرلائز ہو جاتا ہے وہ لاچاری سے اپنی وائف کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے تین مہینے بعد گری اب پوری طرح سے اپاہیج ہے اس کے گھر پر ہر چیز اوٹومیٹڈ ہے اس کی مدد کے لیے اور یہی مشینیں اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں اس کی ماں بھی یہاں اس کی دیکھ بھال کرنے آ جاتی ہیں اس کے بعد گری پولیس اسٹیشن آتا ہے اور وہاں ڈیٹیکٹیو کورٹیس سے ملتا ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ابھی تک اپرادی نہیں ملے ہیں گری کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ڈرونز کیمراز کس کام کے ہیں کوٹیس بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے چہرے بلوک کر رکھے تھے گری بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور ایک رات وہ سوسائٹ کرنی کی کوشش کرتا ہے اور نیند کی دوائی کا اوورڈوز لے لیتا ہے پر اس سے یہ مرتا نہیں بلکہ ہسپٹل پہنچ جاتا ہے اور سرپریزنگلی ایرن اس سے ملنے آتا ہے اور گری سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پھر سے ٹھیک کر سکتا ہوں پہلے جیسا کر سکتا ہوں بس تمہیں اپنے اندر وہ چپ لگانی ہوگی جو میں نے تمہیں پہلے دکھائی تھی آخر کار گری مان جاتا ہے اس کے بعد یہ گری کے نرف سسٹم میں وہ چپ لگا دیتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پروسس سلو ہے تم دھیرے دھیرے ٹھیک ہوگے پر سرپریزنگلی گری بہت جلدی ٹھیک ہونے لگتا ہے اور پھر اپنے پیروں پر خڑا ہو جاتا ہے روم میں سب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ایرن گری سے ایک ایگریمنٹ پر سائن کروا لیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا کیونکہ یہ ایک خوف یا ایکسپیرمنٹ ہے گری اپنی ایبیلیٹی چیک کرتا ہے اس کے بعد گری کے پاس ثبوتوں کا پیکج آتا ہے جو ڈیٹیکٹیو کورٹیز نے بھیجا ہے جب گری انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے گری پوچھتا ہے کون ہے وہ آواز کہتی ہے میں اسٹیم ہوں وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے تمہاری گردن میں لگایا گیا ہے تو اب ایک بوڈی میں دو پرسنالٹی ہو گئیں ایک گری جس کی اوریجنل بوڈی ہے اور دوسرا اسٹیم جو ایک چپ ہے اس کے بعد گری فیر سے کلپ دیکھتا ہے پر اس میں کاتلوں کے چہرے صاف نہیں دیکھتے پر اسٹیم ان کے ہاتھ پر بنے ٹیٹو پہچان لیتا ہے اور اسے ایک پیپر پر ڈرو کر لیتا ہے اسٹیم کی مدد سے گری کو اب کاتل کا پتہ چل گیا ہے جس سے بدلہ لینے کے لیے یہ اس کے گھر آ جاتا ہے وہاں اسے کچھ میسیجز ملتے ہیں جن میں اسے ایک جگہ کی لوکیشن ملتی ہے جس کا نام ہے اولڈ بونز پر تب ہی وہاں کاتل بھی آ جاتا ہے اور گری کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ گری سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم گری بتاتا ہے کہ تم نے میری وائپ کو مارا ہے پھر وہ کاتل گری کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے اور گری کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اسٹیم کہتا ہے کہ میں ہم دونوں کو بچا سکتا ہوں پر مجھے تمہاری پرمیشن چاہیے اور گری اسے پرمیشن دے دیتا ہے اور پھر گری کی بوڈی کا کنٹرول اسٹیم لے لیتا ہے اور روبوٹیکلی بہت ہی بڑیہ فائٹ کرنے لگتا ہے یہ ہتھیارہ تو اسے چھو بھی نہیں پاتا اسٹیم اسے کچن میں فیک دیتا ہے اور اس کے سر پر ایک کے بعد ایک برتن توڑنے لگتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے گری کہتا ہے پلیز نیچے ہی رہنا اٹھنا مت پر وہ اٹھ کر نائف اٹھا لیتا ہے پر اسٹیم بہت تیز ہے اور وہ اسی نائف کو اس میں گھوسا دیتا ہے پر یہ کاتل اب بھی گری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے گری اسٹیم سے اسے روکنے کو کہتا ہے جس کے رسپونس میں اسٹیم نائف سے اس کا جبڑا ہی چیر دیتا ہے جس سے وہ کاتل مر جاتا ہے اس کے بعد اسٹیم پورا کنٹرول گری کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں سارے فنگر پرنٹس مٹانے ہوں گے اس کے بعد ڈیٹیکٹیو کورٹس کو اس کے پاسٹ مارٹم میں پتا چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن امپلانٹ ہے جسے کوبائلٹ کمپنی نے بنایا ہے جب یہ ڈرون فوٹیج دیکھتی ہے تو مرڈر سے پہلے اسے وہاں گری گھومتا ہوا ملتا ہے اس کے بعد ایرن گری پر گصہ کرتا ہے کہ میری ٹیکنولوجی کا استعمال تم نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اگر تم پکڑے گئے تو واپس اسی ویلچیئر پر آ جاؤ گے اس کے بعد کورٹس کار خریدنے کے بہانے اس کے پاس آتی ہے اور گری سے مرڈر کے بارے میں پوچھتی ہے گری کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اس کے بعد گری اولڈ بانس بار میں آتا ہے جس کا پتہ اسے میسیجز میں ملا تھا اور وہاں سب سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو میری وائف کے مرڈر کے بارے میں پتا ہے یہ سنتے ہی سب ہزنے لگتے ہیں اس کے بعد وہاں ایک آدمی آتا ہے جو اسے باتھروم میں لے جاتا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے پر نیچے کے حصے میں گری کو کچھ محسوس نہیں ہوتا پر اس کی گردن پر ہوتا ہے گری دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی گن فٹ ہے پر وہ چاہتا ہے کہ یہ خود قبول ہے کہ وہ اس کی وائف کے مرڈر میں شامل تھا پھر یہ مسکرا کر قبول کر لیتا ہے کہ یہ بھی شامل تھا تب ہی گری اسٹیم کو کنٹرول دے دیتا ہے اور پھر یہ وہاں موجود گنڈوں کو ایزلی دھو دالتا ہے یہ خونی اسے چھو بھی نہیں پاتا اسٹیم اسے ٹوائلٹ میں دال دیتا ہے پھر یہ اسے دیوار میں گھوسا دیتا ہے پر اسٹیم اسے بجلی کے جھٹکے سے گرا دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس میں کونچھا ملتا اور میری وائف کو کس نے مروایا پر یہ ہسنے لگتا ہے اسٹیم کہتا ہے بیٹا نائف اٹھالو پھر یہ اس کے چہرے پر چیرہ فاری کرنے لگتا ہے اور پھر گری پوچھتا ہے کہ تم ہے اس کے لیے کس نے پیسے دیئے تھے وہ بتاتا ہے فسک نے پر اس سے آگے بتانے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے پھر اسٹیم کہتا ہے کہ ایرن ہماری لوکیشن اسٹریس کر رہا ہے اور وہ مجھے کبھی بھی بند کر سکتا ہے ہمیں ایک ہیکر کو ڈھونڈنا ہوگا جو ایرن کے سسٹم کو توڑ سکے جس کے لیے اسٹیم گری کو کچھ کوٹس بتاتا ہے جس سے سسٹم ہیک کیا جا سکتا ہے پھر یہ ہیکر کے ایڈرس پر آ جاتے ہیں پر گری دھیرے دھیرے پیرالائز ہوتا جا رہا ہے اسٹیم بتاتا ہے کہ ایرن مجھے بند کر رہا ہے ادھر بار میں فسک آتا ہے اور وہ اپنے ساتھی سے گری کی پوری جانکاری لے لیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی سائی بورٹ ٹائپ کا سوپر ہیومن ہے ادھر گری بھی گرتے گرتے ہیکر کے پاس پہنچ جاتا ہے فسک بار والے سے کہتا ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھی کو مار رہا تھا تو تم نے کچھ کیوں نہیں کیا اور وہ ایک چھیک مارتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے نینو بوٹس نکل کر اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں ادھر ہیکر سسٹم کو انلوک کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں فسک بھی آ جاتا ہے ہیکر انہیں دیکھ لیتا ہے پر وہ اس ٹیم کے سارے ریسٹرکشن ہٹا کر ہی وہاں سے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سسٹم کے ریبوٹ ہوتے ہی کنٹرول واپس آ جائے گا تب ہی وہاں ایرن کے آدمی بھی گری کو لینے آ جاتے ہیں ادھر فکس بھی گری کے پاس آ جاتا ہے اور تب ہی اس ٹیم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے فسک کا بندہ بھی گری کا پیچھا کرتا ہے پر اس ٹیم بہت تیز ہے تب ہی فسک کو وہاں ایرن کے آدمی آتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں وہ نکلنے سے پہلے ہی شوٹ کر دیتا ہے اور ادھر گری کے آگے بھاگنے کا اور راستہ نہیں ہے اس ٹیم کہتا ہے کہ میں اسے ہینڈل کر سکتا ہوں اور پھر اس ٹیم اسی کی گن سے اسی کا بھیجا اڑا دیتا ہے اور جب تک فسک وہاں آتا ہے تب تک گری وہاں سے جا چکا تھا اس کے بعد گری اپنی گھر واپس آ جاتا ہے جہاں اس کی ماں اسے چلتا دیکھ حیران ہو جاتی ہے پھر گری انہیں سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کی ماں اس سے اب آگے بڑھنے کو کہتی ہے پر گری کے سر پر بدلے کا بھوت سوار ہے اس کے بعد وہاں کوریز آتی ہے اور گری سے نئے مردر کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ تمہیں پھر سے خون کی جگہ پر دیکھا گیا ہے اور پھر وہ چپ چاپ گری کے پوکٹ میں ایک وائس ریکوڈر رکھ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد اس ٹیم بینہ گری کی پرمیشن سے اس کی بوڈی سے کنٹرول لے لیتا ہے اور فسک کو ڈھونڈے نے نکل جاتا ہے کورٹیز اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس ٹیم کو اس کے پوکٹ میں مائک مل جاتا ہے اور پھر وہ ایک کار کو ہیک کر کے کورٹیز کا ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے پر کورٹیز بچ جاتی ہے اور اس کی ماں کے پاس آ کر اس سے سب کچھ بتانے کو کہتی ہے ادھر گری بھی فسک کو ڈھونڈ لیتا ہے فسک کہتا ہے کہ میری وجہ سے تم ایک شاندار سائیبورگ بن پائے گری پوچھتا ہے کہ تم نے میری وائف کو کیوں مارا فسک بتاتا ہے کہ تمہاری وائف ٹارگیٹ نہیں تھی ٹارگیٹ ٹومٹ ہے اسے تو میں نے مزے کے لیے مار دیا ہمیں پیسے تمہیں اپاہیج بنانے کے ملے تھے گری اسے شوٹ کرتا ہے پر فسک ڈوچ کر دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک بہت ہی شاندار ہینڈ ٹو ہیٹ کومبیٹ فائٹ سیکونس دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر جم کر وار کرتے ہیں اس ٹیم فسک کے نینو بوٹ اٹیک کو بھی ڈیسیبل کر دیتا ہے پر آخر کار فسک دھیرے دھیرے اس ٹیم پر بھاری پڑ جاتا ہے اور اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے گری کے پوچھنے پر اس ٹیم بتاتا ہے کہ ہم نے سارے پیترے ازما لیے پھر گری فسک کے بھائی کی بیزتی کرنے لگتا ہے جسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تب ہی فسک گصے میں بے کابو ہو جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا گری فسک کو مار دیتا ہے اور اس کے فون سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایرن تھا جس نے انہیں ہائر کیا تھا اس کے بعد گری فوراں ایرن کے گھر آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ایرن کہتا ہے کہ وہ میں نہیں تھا تب ہی کورٹیز وہاں آ کر گری کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے پر اس ٹیم اس سے بچ کر اسے مارنے لگتا ہے لیکن گری اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کورٹیز سے ٹیزر یوز کرنے کو کہتا ہے تاکہ اس ٹیم کا کنٹرول ٹوٹ جائے پھر ایرن گری پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو سب کچھ ہوا وہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس ٹیم نے کیا تھا وہ بتاتا ہے کہ کافی سمیں سے میری کمپنی بھی اس ٹیم ہی کنٹرول کر رہا ہے میں تو صرف کت پتلی بن کر رہ گیا ہوں اس ٹیم شروع سے ہی انسان بننا چاہتا تھا جس کے لیے اسے ایک بوڈی چاہیے تھی اس دن جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے تو اس ٹیم کو تم پسند آگئے کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھی روبوٹک پارٹ نہیں تھا اسی لیے تمہارے جانے کے بعد اس ٹیم نے ہی سارا پلین بنایا تھا اچانک اس ٹیم اٹ جاتا ہے اور ایرن کو مار دیتا ہے پھر وہ کورٹیس کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے پر گری اسے روک کر خود کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک ہسپٹل میں ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو چکا ہے وہ اس ٹیم کو آواز لگا کر چیک کرتا ہے پر کوئی رسپونس نہیں آتا اس کے بعد وہاں اس کی وائف آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تم دو دن سے بے ہوش ہو پر یہ صرف ایک سپنا تھا جس میں اس ٹیم نے گری کو ٹریپ کر رکھا ہے جس کے لیے یہی سچ ہے اور اب اس کی بوڈی پر اس ٹیم کا فل کنٹرول ہے اور پھر وہ کورٹیس کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کیسی لگی آپ کو یہ مووی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کرو اسے اور سبسکرائب مت کرنا پہلے ایک دو ویڈیو دیکھ لو چینل میں جا کے ہماری اس کے بعد چینل پسند آئے تو سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن اول پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہے تم کو اس کے علاوہ چینل میں جا کے دیکھو اور ویڈیو بھی آئینڈ سکرین میں مل جائیں گی